بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر اقلال فرائی کے ساتھ میں افتخار قادمی اور بڑی خبر یہ کہ عمران خان صاحب نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو بار فوج سے ریکویسٹ کی ہے درخواست کی ہے اور ان کو پیغام بھیجے ہیں یہ پیغام بنام آرمی چھپ بھیجے گئے ہیں ان پیغامات کے جواب میں وہاں سے کیا جواب آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کے لئے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے جمعہ کروس اسلامباد میں تحتجاج کی کال دے رکھی تھی اس کال کا کیا بنا جماعت اسلامی کامیاب رہی یعنی کام رہی اور پی ٹی آئی کیوں بھاگ گئی اس پر بات کریں گے جماعت اسلامی نے راول پینڈی کی مری روڈ پر دھرنا دے دیا ہے کیا جماعت اسلامی مطالبات منوانے میں کامیاب ہو جائے گی اور کیا جواعت اسلامی مطلوبہ تعداد میں لوگوں کو باہر نکال لے میں کامیاب ہوئی اس کا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزرعالہ مریم نواز کی مقبولیت جو ہے وہ پڑوسی ملک تک پہنچ گئی ہے اور وہاں سے ان کے لیے دادو تحسین کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں تو مریم نواز کی بھارت میں مقبولیت کے حوالے سے بات کریں گے معروف رائٹر حلیل رومان کمر کے کیس میں جو مرکزی ملزم ہے حسن شاہ وہ منظر عام پر آگئے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس حلیل رومان کمر کی دو گھنٹے پر مشتمل نازیبہ ویڈیوز موجود ہیں تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ مسلمی قنون کلچر ونگ کے صدر تاہر انجم کے کیس کا ڈروپ سین ہو گیا ہے اس کے علاوہ فائر وال کا خوف پھیل گیا ہے اور اب تحریکین صاحب کے ٹرولر تو دور کی بات خود جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی ٹویٹ کرنے سے گھبرانے لگی ہے اور شیر رشید بھی خوف کے مارے ٹویٹ کرنا بھول گئے ہیں جو ٹویٹ وہ کرنا چاہتے تھے وہ کیا تھا اور جو کیا وہ کیا تھا وہ آپ کو بتائیں گے صدر ملکت آسو درداری نے سابق جج جسٹس سردار طارق مسود اور جسٹس مذر عالم میاخیل کو بطور ایڈھاک جج تینات کرنے کی منظوری دے دی ہے تو اب سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد دو ایڈھاک ججوں کے اضافے کے ساتھ ہو گئی ہے انیس اس کے علاوہ اسلامات کی اتصاب عدالت میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرس میں استماعات کے دوران کیا ہوا اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریکن صاحب کے بانی چیئرمن امران خان کی جن کی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آساب چٹک رہے ہیں اور حالت خراب ہوتی جا رہی ہے میرا گمانی ہے کہ بات اب مافی سے کہیں آگے نکل گئی ہے جب سے ملٹری کوٹ کی بات ہوئی ہے تب سے امران خان کی حالت بہت خراب ہے اور ان سے ملاقات کے لیے جو بھی جاتا ہے وہ ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ ان کی آرمی شیف سے ملاقات کرا دے یا ان کا پیغام آرمی شیف تک پہنچا دے تو دو دنوں میں بیک ٹو بیک دو میسج لیکن آگے سے جواب یہی آ رہا ہے کہ آپ کو مطلوبہ سوہولت مجسر نہیں ہے تو خاص سب کے دو دنوں میں دو پیغامات کا جو جواب ہے یعنی وہاں سے اگر کوئی رسپانس نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگو فیر نہ ہی ہیں ایک سابق جنرل ہیں جو آئی ایس آئی کے ہیڈ بھی رہ چکے ہیں ان کے سابزادے نے ایک ٹوئٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کل رات آرمی ہاؤس کی ٹیلی فون ایکچینج پر ایک کال موصول ہوئی اور یہ کہا گیا کہ ان کی آرمی چیف اور میری آئی ایس آئی سے بات کرا دی جائے فون کرنے والے نے منت سماجد کرتے ہو کہا کہ بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کئی بار مختلف طاقتور افراد کے ذریعے پیغام بھی بھیجا لیکن بات نہیں ہو پا رہی رابطہ نہیں ہو پا رہا تو کوئی دس مدرمین ہول کرانے کے بعد ان کو یہ جواب دیا گیا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر میسر نہیں ہے تو یہ ادھرائی تفنن ٹوئٹ کیا گیا یا اس میں کوئی حقیقت ہے لیکن ٹوئٹ کرنے والی بڑی اہم شخصیت ہے اور یہ حمید گل کے سابزادے ہیں عبداللہ گل تو اشاروں اشاروں میں جو بات انہوں نے کی ہے وہ بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ فوج کو صرف پیغام ات نہیں دیے جارے بلکہ ان سے بقاعدہ رابطوں کی کوشش بھی کی جارہی ہے اگر وہ جواب نہیں آ رہا آگے سے جواب یہی آ رہا ہے کہ آپ کو مطلوبہ سولد میسر نہیں ہے تو آپ میری بات لکھ کر رکھ لیں کہ اگر صورتحال یہی رہی ریسپانس پوزیٹیو نہ ہوا تو پھر عمران خان اگلے دو چا روز میں پھر سے پرانے ٹریک پر آ جائیں گے اب خان سب نے جو نئی فرمائش کی ہے کہ جنرل آسم منیر نیوٹرل ہو جائے دوسرا عمران خان نے جنرل آسم منیر کے لیے پیغام بھیجا اور انہوں نے ان کے لیے پیغام یہ کہا ہے کہ یہ جو دو پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم ڈیگ یہ ان کے پاس پاکستان میں بلکل یہ ایک تو اپنا مورل آثورٹی چھوڑے یہ بلکل ہار چکے ہیں اور یہ اب انتشار پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئے آپ اس میں آمنے سامنے ہو جائیں یہ فساد کروانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا مقبول کے خیات ہے آپ نیوٹرل ہو جائیں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں آپ نیوٹرل ہوں گے اس ملک کو چلنے دیں تو اگر ہاتھ سب کے ڈکشنری کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ نیوٹرل جانور کو کہتے رہے ہیں اور اس پر وہ درجنوں خطابات فرما چکے ہیں اور اپنے ووٹر اور سپورٹر کی تبلیغ کر چکے ہیں تو کیا اب وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیپ اس کیٹیگری میں چلے جائے نیوٹرل سے ان کی برات نیوٹرل ہونا ہے یا پھر وہ نیوٹرل ہے جس طرح کا نیوٹرل جنرل باجبہ کو کہا کرتے تھے تو اب ان کے جو مریدین ہیں جو ان کے وی لاغر ہیں جو ان کی قیادت ہے وہ ہمیشہ عمران خان کے بیانت کی تشریق کرتی ہے اور عوام کو بتانے کوشش کریے کہ جو عمران خان کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے تو عمران خان صاحب جو ہمیشہ جب حکومت میں تھے تب بھی انہوں نے کچھ چالیس پچاس ترجمان رکھے ہوئے تھے کہ ان کی باتوں کی وضاحت کی جائے تو اب وہ جیل میں ہے تب بھی ان وضاحتوں کا کام کچھ اور لوگوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور وہ یہ وضاحت فرمارے کہ اس وقت جو عمران خان نے جلل باجبہ کو کہا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے تو وہ دراصل جلل باجبہ کو پروک کر کے ان سے کچھ اگلوانا اور نکلوانا چاہ رہے تھے تو اب وہ کیا جلل آسم بنیر کو نیوٹرل کہہ کے یہ کام نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان کی سوچ بدل گئی ہے اور اب حقیقی مینوں میں چاہتے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے تو میرا تو گمان یہ ہے کہ عمران خان صاحب بچے ہی فوج کی وجہ سے ہوئے ہیں یہ معاملات اگر سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو اب تک عمران خان کا ذن بچہ کولو میں پس چکا ہوتا سیاستدان جو ہے وہ چکے انتقام کی چکی میں پس چکے ہوتے ہیں تو جب ان کے ہاتھ میں وقت کی لگام آتی ہے تو پھر وہ اپنے مخالفین کو اس طرح کچلتے ہیں کہ کوئی پانی بھی نہیں مانتا تو اس کی ماضی میں بہت ساری مثال ہے زرداری صاحب کئی سال جیل میں رہ چکے ہیں نواشف جیل کاٹ چکے ہیں تو سیاستدانوں کی جو کاروائیاں ہیں اس دوران تو پھر اپوزشن بالکل آہ کھوڑے لین لگ جاتی ہے خود عمران خان کے دور میں آپ اپوزشن کا حال دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے تو میں سمجھتا کہ فوج کی ویسے عمران خان بچے ہوئے کہ کہیں نہ کہیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان اور فوج کے درمیان ترازہ ہے اور چونکہ اب یہ معاملہ بالکل فیس ٹو فیس ہے خان صاحب نے نو مئی کو احتجاج کی کال دے کر لوگوں کو پروک کر کے باہول بنا کر فوجی تنصیبات پر حملے کرائے پھر شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی تو یہ ایک بہت بڑا زخم ہے جو ان کے سینے میں چونکہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان معافی مانگ لیں اور اپنے جرم کا اقرار کر لیں اور دوبارہ یہ کہہ دے کہ آئندہ ہماری جماعت ایسی غلطی نہیں کرے گی کہ ہم فوج پر حملے کریں تو ان کو معافی دی جا سکتی ہے تو خاصہ اب جو ہے وہ اپنے موقع پر اڑے رہے لیکن اب انہوں نے معافی مانگنے کا اس وقت سوچا ہے جب انہیں یہ پتا چل گیا کہ اب ان کے معاملہ جو ملٹری کوڈ میں جا سکتے ہیں تو اب وہ کنفیس بھی کر رہے ہیں اب وہ ملاقات بھی چاہتے ہیں اب وہ معافی بھی چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بات معافی سے آگے نکل چکی ہے تو اس لیے اب عمران خان صاحب کا کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ان کی جماعت کا اس سے بھی برا حال ہے جنہوں نے جمعہ کے روز ملک گی رہتے جا آج کی کال دیوی تھی اور پیٹی اے نے بڑا شور مچائے ہوا تھا وہ صد کیسر پچھ رہی کفتے سے ڈھول لے کے بجا رہا تھا ویڈیو پہ ویڈیو میسج ڈال رہا تھا کہ جمعہ کو پتہ نہیں ہم کیا کر دیں گے اور لوگوں باہر نکلو اور یہ کر دو اور وہ کر دو اور ہم جو ہے وہ کیا وہ نہا دیں گے تو انہوں نے دو ملنے لگائے دورنے میں اور جماعت اسلامی جو کہ پہلی بار بڑے عرصے کے بعد اسلام باہر گئی ہے اس سے پہلے میں جاتے رہے ہیں نوازشب کے دور میں بھی جماعت اسلامی جو ہے وہ لاغ مارچ میں شریک رہی ہے تو اب بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف ایک درنا ہی احتیاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ گرفتاریوں اور پکڑ دکڑ کے باوجود کتر ڈھڑ دے کھڑ دے رینگتے شرینگتے بچتے بچاتے اسلام بات پہنچنے میں کامیاب ہوئی گئے اور وہاں انہوں نے جلسہ بھی کر لیا وہاں خطاب بھی ہو گیا اور جتنے بھی لوگ تھے گو کہ اسلام بات نہیں پہنچ سکے تو مری روڈ پر ہی انہوں نے درنا دے دیا تو ان کی ایک تصویر عوام کے سامنے آگئی کہ وہ اپنے مقصد میں اگر سو افیسر نہیں تو کچھ حد تک تو کامیاب ہو گئے ہیں اب وہ بیٹھ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے ان کا والیم بڑھ جائے آہ لیکن اسلام بات پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور وہاں سے ڈی چوک جانا زیادہ مشکل نہیں ہے یہ تو عوام کی تعداد میں منصر کرتا ہے ابھی ان کے پاس اتنی مائٹ نہیں ہے لیکن پیٹی انہیں تو اتنی بھی امن نہیں کی اور وہ زیادہ دے ٹھہر نہیں سکے تو یہ سب ڈرامے باز ہیں اور ڈرامے بازی کی تو حالت یہ ہے کہ ڈرامے بازی قوم کے ساتھ روز ہو رہی ہے کبھی خلیل رومان کمر ڈرامے بازی کر دیتا ہے کبھی وہ مسلمی نون کا کلچرل ونگ کا جو صدر ہے تاہر انجم اس نے بھی قوم کے ساتھ ڈرامے بازی کر دی ہے اب ہم تو سمجھے تھے کہ شاید آہ یہ ٹھیک آدمی ہوگا اور چونکہ یہ فنکار آدمی ہے اور یہ آگے سے مضامن نہیں کر رہا ہے اس کی پٹائی ہو رہی ہے لیکن پتہ یہ چلا کہ آہ کتی چورا نہ رلی ہو اسی تاہر انجم جو بچارے کوئی آہ ایک کلاس آرٹسٹ نہیں ہے یہ کوئی بیسی کیٹیگری کے تھیٹر کے آرٹسٹ ہیں ان کو مسلمی کلچرل ونگ کا صدر بنا دی گیا کیونکہ انہوں نے اپنی جو دلچسپی ہے وہ سیاست کے اندر شو کی اور پھر انہوں نے وقت بھی دیا ویڈیو برا کے بھی انہوں نے ڈالیں تو ان کو تھوڑی پذیرائی مل گئی ان کو مسلمی کلچرل ونگ میں لے لیا گیا لیکن اس کے بعد ہمیشہ کی طرح مسلمی نون جو ہے وہ ظاہریں بھول لیاتی ہے تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ڈراما کیا جائے یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ پولیس نے تحقیات کی ہے کیونکہ گدشتہ روز جو تاہر انجم پتشل کرنے والی جو خاتون ہے ڈیلم پری اس کو گرفتار تاہر انجم کے گھر سے کیا گیا اور تاہر انجم کو پنجاب اسمبلی کے باہر شدد کا نشانہ بنایا گیا اس کی جو ڈیٹیل پولیس بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ سارا جو بھانڈا پھوٹا ہے یہ انیلا ریاض ارفنیلی پری اور تاہر انجم کی کال ڈیٹا کا ریکارڈ کٹھا کر سے پہنچا ہے پولیس ذراعہ کے مطابق دونوں اس واقعے سے پہلے پوری طرح رابطے میں تھے اور انیلا ریاض تاہر انجم سے رکشے کا کرائے لے کر اسمبلی پہنچی تھی اور آدھے گھنٹے کے بعد تاہر انجم بھی پنجاب اسمبلی کے قریب پہنچے اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ دیکھا کہ کس طرح اس خاتون نے خود کو پی ٹی آئی کی کارکون ظاہر کی اور کہا کہ تمہیں مران خان کی ویڈیو بناتے اور ان کے کپڑے پھار دی اور تاہر انجم جو ہے اس نے زیادہ مضاہبندی کی اس نے مار بھی کھائی اور کپڑے بھی پھڑوا لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ تاہر انجم نے جو غلطی کی وہ ون فائی پر کال کر دی حالکہ یہ ویڈیو بن گئی تھی اور معاملہ سب کے نوٹس میں آ گیا تھا اور پلین یہی تک رہتا تو شاید آہ ان کی بچت ہو جاتی لیکن ون فائی کا پرابلم یہ ہے اس وقت ون فائی پر کال کرنا ایسے ہی ہے جیسے آ بیل مجھے مار آپ نے ون فائی پر کال کی نہیں تو پھر آپ کو نیچے کا جو سب سے آم عام سپائی ہوتا ہے اس سے لے کر اوپر آئی جی تک سب کو رپورٹ ہو جاتی ہے کہ ون فائی پر یہ کمپلین آئی تو سب پوچھتے ادھا کی بڑے ہیں اور سب رپورٹ مانگتے ہیں اور کہیں بھی کوئی آپ ہینکی پھینکی نہیں کر سکتے اور اس میں زیادہ تر ون فائی پر کال کرنے والے پھر جاتے ہیں اب تک ون فائی کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جرائم میں کوئی کمی نہیں آئی لوگ ون فائی پر ویسے کال کرنے سے کال نہیں کرتے لیکن جن کو نہیں بتا وہ پھز جاتے ہیں کیونکہ بارے سبوت ان پر آ جاتا ہے اور تائرینجم نے جب ون فائی پر کال کی اور کہا مجھ پر ایک خاتون نے حملہ کیا ہے میری گاڑی پر پتھراؤ کیا ہے مجھے مارا ہے تو پولیس نے جا کے پہلے تو اس کی تفتیش شروع کر دی کہ تمہاری تو سکرینیں نہیں جھوٹی تو ان پر تو کوئی پتھراؤ نہیں ہوا اور پھر اس کی تفتیش کرتے کرتے پولیس جو ہے وہ پہنچ گئی آگے اور پتا چلا کہ نیلا ریاض جو ہے وہ آہ اس کو مارنے کے بعد پہلے اپنی بہن کے گھر گئی اور پھر یہ پہنچی رات کو ایک وجہ تاجپورا کے علاقے میں تائرینجم کے گھر تو پولیس تائرینجم کے گھر بھی گئی اور پھر وہاں سے انہوں نے سارا ریکارڈ قبضے میں لیا اور اس خاتون کو وہاں سے گرفتار بھی کیا ذرا یہ کہتے ہیں کہ نیلا ریاض نے بیان دیا کہ وہ پی ٹی آئی میں عوضہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی اور تائرینجم جو ہے وہ مسلمی نون کلچر ونگ کے صدر ہے وہ واقعے کے بعد نون لگ میں اپنا گراف بہتر کرنا چاہتے تھے تو گراف کی بجائے وہ ٹیلی گراف ہو گیا ہے وہ ان کا گراف گر گیا ہے تو واقعی وہ آہ ایک ریسل کی طرح لگ رہا تھا کسی ڈرامی کی ریسل ہو رہی ہے آہ وہ لوگوں نے بہت کہا کہ یہ فراڈ ہے لیکن آہ ہمارے جیسے لوگ بھی بعض اوقات اس باریکی کو نہیں سمجھ پاتے اور میرا خیال تھا کہ شاید یہ فرنکار ہے اس لیے یہ عرام سے مار کھا رہا ہے تو میں اپنی غلطی جو ہے وہ مانتا ہوں کہ اس معاملے میں میری بھی آنکھیں دھوکہ کھا گی ہے خلیل رومان کمر کا بھی آپ کو واقعہ بتا دیتے ہیں ان کے اگوا کی جو کہانی ہے اور ان کو جو رات کو چار بجے ایک خاتون سے ملنے کے لیے جانا پڑا اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا پولیس نے ساری کاروائی کرنے کے بعد ایف آئی آر درج کی اس کے پیچھے یہ کہانی نکلی ہے کہ جو ملزمہ آمنہ عروج ہے آہ اس کو خود خلیل رومان کمر اپروش کرتے رہے ہیں تو اس نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا اور پھر ان کے دوستوں نے پلان کیا کہ خلیل رومان کمر آہ اس کو رات کو بلائے جائے اور آہ اس کے ارادے بھانپے جائیں اور یہ پہنچ گیا رات کو یہ خود کالنگ کرتا تھا تو ملزم حسن شاہ ہے وہ پراپرٹی ڈیلر ہے اور اچھے خاصے رکبے کا مالک بھی ہے آہ وہ ٹیلیون چینل کے پروگرام میں ان کو علی حیدر نے ان کو ہوسٹ کیا اور ان سے پوچھا اور ان کے بارے میں آہ اس واقعے کے بارے میں تفصیلات پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کے پاس خلیل رومان کمر کی دو بقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں پولیس میں سے سارا ریکال لے گئی ہے لیکن ان کے بقول خلیل رومان کمر کی نشے میں دھوت اور شراب پی ہوئے تھے اور آہ پھر جو انہوں نے حرکتیں کی اس خاتون کے ساتھ اور کس طرح اس خاتون نے اپنے لیزر بچانی سے بھی زیادہ انہوں نے کچھ کیا ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ دو ویڈیوز ہمارے پاس ہے اور انہی ویڈیوز کے لیے آہ اس کو ایف آئی آر درج کرانا پڑی ہے اور ہمارے پیچھے ہے آہ کیونکہ ہم نے اسے کہا تھا کہ تمہاری یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے پہلے 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 تو یہ خلیل صاحب کے اگر آپ آہ نکالے نا وہ آہ اس کے موبائل کا سی ڈی آر تو چیک تو یہ ہوگا کہ وہ اس لڑکی کو فون وہ لڑکی اس کو فون کر رہی ہے کہ یہ لڑکی کو کر رہا ہے اور رہی ویڈیو کے بعد بلکل اس کی ہے دیٹ ڈیٹ گھنٹے کی دو ویڈیو ہیں جس میں یہ اس سے فیزیکل ہونا چاہتا ہے اور لڑکی دونوں دفعہ بہانے بنا کے اس کو ٹالتی ہے انہیں کہا بھی تھا کہ یہ تری ویڈیو اور ہم میڈیا پہ دینے والے تھے محرم کی وجہ سے میں نے کہا دس محرم کے بعد دیں گے تو باقی ہمارا نہ کوئی مطالبہ تھا اس سے یہ تو ان دونوں ویڈیو میں اشراف پھی کہ جتنی بدتمیدی کر رہا ہے اور وہ بھی آپ اس واقعے کے تین چار روز بعد حلیل ون کبر نے اس کی ایف آئی آر درج کرائی تھی اور وہ بھی پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے سم لوگوں پکڑا اور پھر اس کی ایف آئی آر درج کی اس کا سلام بات کی اتصاب دالت میں ایک نووے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت تھی لیکن نہ عمران خان صاحب آئے نہ بوشا بی بی آئی نہ ان کے وکلہ آئے تو جج صاحب جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ آکے دالت میں بیٹھ گئے لیکن پتا چلا کہ وہاں تو آدمی کوئی نہیں ہے نہ وکلہ صفائی ہیں نہ ملزمان ہیں انہوں نے ایک گھنٹہ سماعت ملتوی کی اس کے بعد پھر دوبارہ بیٹھے تو پتا چلا کہ وکیل نہیں آئے جج سب بڑے غصے میں پھر اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جرہ کرنی تو کرے اور یہ میں آخری وارننگ دے رہا کہ وکلہ صفائی کو کہ وہ جرہ کرے اور ان کا یہ حق جو ہے آہ وہ پھر ان کو نہیں ملے گا تو انہوں نے اب اس کیس کی جو سماعت ہیں بغیر کسی کاروائی کے تیس جولائی تک ملتوی کر دی ہے اس کیس میں چونتیس گواہوں کے بیان کلم مند دو چکے ہیں تیتی دوان پر جرہ مکمل کی جا چکی ہے اب عمران خانون کی جو اہلیہ ہے وہ صرف ایک ہی بات کے منصر ہیں آہ ان کو سارے کیس جو ہے وہ اب آہ وہ کہتے ہیں نا آہ بیکار سے لگنے لگے ہے کیونکہ جب سے انہیں خبر ملیا کہ آہ صاحب جو ہے وہ ملٹری کوٹ کے مہمان بنائے جائیں گے ایک تو انہوں نے لاہورہ کوٹ میں درخواست دی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے مکلہ کو کہا ہے کہ ہر صورت پیر کو اس کا کوئی نہ کوئی نکالے اور آہ کوٹ سے اس کا آرڈر لے کے ان کو ان کا کیس جو ابیلٹی کوٹ میں ٹرائل نہ کیا جائے آہ اس لیے بوشہ بی بی نے بھی ایک درخواست لاہورہ کو ان میں جبعہ کرائی تھی کہ پنجاب حکوموں سے پوچھ رہا بتایا جائے کہ ان کے خلاف کتنے کیسز ہیں تو سرکاری وکیل نے دارت کو بتایا کہ بوشہ بی بی کے خلاف انٹی کریپشن میں ایک ہے اور پنجاب پولیس میں ان کے خلاف بارہ ایف آئی آر درج ہیں سائیور کرائی میروں میں ان کے خلاف کوئی کاروائی کوئی انکوائری نہیں ہو رہی آہ تو انہوں نے اپنے تو انہوں نے اس لیے آہ اپنے حوالے سے کیسز کی تفسیرات ماغی تھی کہ کہیں ان پر بھی کوئی نو مئی کا کیس تو نہیں ڈالا اور اور ان کا معاملہ بھی کہیں ملٹری کوٹ میں تو نہیں جا رہا تو حالت ہی ہے اب بات کرتے ہیں پجاب کردریالہ مریم نواز کے حوالے سے آہ جن کے چرچے ان دنوں بھارت میں ہو رہے ہیں اور بھارتی اداکار کمال آر خان جو کے بگ باس میں بھی آئے تھی اور بڑی شورت پھائی تھی معروف کریٹکس ہیں اور بڑے ہی یعنی قدرہ وقی جو بلنالہ نقاط سمجھایا تھا اس کو اس نے تعریف کیا مریم نواز کی اور کہتے ہیں ایک تصویر ہی انہوں نے شیئر کی ہے تو کہتے ہیں کہ ایسا سیاستدار ہندوستان میں ہونا چاہیے لیکن یہ تقریباً ناممکن ہے ہندوستانی سیاستدار کے چہرے دیکھ کر سیدھا فلم کے ویلن کی یاد آجاتی ہے تو یہ وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شیر میں تو ایک انہوں نے بڑی خوبصورت پورٹریٹ ان کا شیئر کیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ پنجاب کی جو وزیر اللہ ہے وہ اپنی سید کا اور شکل صورت کا خاص خیال رکھتی ہیں ایک پلیزنٹ لک ہے ان کا تو اس کی جو ہے پڑوسی ملک بھارت میں بھی تحریف کی جارہی ہے جہاں پر آہ فلم ڈسٹری ہے اور لاکھوں سینائے موجود ہیں بڑے بڑے ایکٹر اور بڑے بڑے گلیمرس خواتین موجود ہیں تو ایک زمانے میں پی ٹی والے بڑے دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے جو پرائیم میسٹر ہے عمران خان صاحب بڑے ہینڈسم ہے اور نو ڈاؤٹ عمران خان جو ہے وہ بڑے ہینڈسم اور ایک بہت بڑے سیلیبیٹی رہے ہیں اور ان کی اس طرح دنیا بھر میں تعریف ہوتی رہی ہے ان کی خوش شکلی کی وجہ سے تو ان کے بعد اب مریم نواز جو ہے آہ وہ اپنی آہ اس کی اسی کیپیبلیٹی کی وجہ سے عالمی شورت کی طرف گامزن ہے آہ ان کے مخالفین جو ہیں وہ اس تفسرے کو دیکھ کے آہ جل بن گئے اور انہوں نے کمال آر خان کی ویہو مامن ایک کر رکھی ہے اس کے لئے پجاب کے بعد چودری پریدلائی کو جب گرفتار کیا گیا تھا ان کی رہیش گیا سے تو پولیس پر اندر سے وجنہ طور پر پیٹرول بم مارے گئے تھے آہ پولیس کو تشدد کا نشانہ برایا گیا تھا اس مقدمے کا بھی آغاز ہو گیا ہے اور اس مقدمے میں پندرہ نامزد ملزمان ہے جن کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی ہے آٹھ اگست کو اس کا کیس دوبارہ دیکھا جائے گا اس میں پریدلائی کے بورچی ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈ شامل ہیں ان میں خلا میدین ذکر الائی ملک آشب حسین عبد المجید عابد محمود آہ ان سب کے خلاف جو ہے وہ تھانہ غالب مارکٹ پولیس نے مقدمہ درش کا رکھا ہے تو چودری پریدلائی تو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں اور ان کو حلقے اجازت مل گئی ہے ملک جانے کی لیکن کیسز ان کی جان نہیں چھوڑے اب ان کے ملازمین کے کیسز بھی شروع ہو رہے ہیں تو اندر فائر وال کا بڑا شورہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ فائر وال نے آہ بہت سے لوگوں کو گرفتار کرانا شروع کر دیا ہے جو واتس ایپ پہ جو ٹویٹر پہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ ایسا مواد شیئر کر رہے ہیں جو پروپاگنڈا کا زمرے میں آتا ہے تو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ابھی اس کی کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے لیکن سینہ غزٹ ہے اور فائر وال سے خوف جو ہے وہ پھیل چکا ہے اور لوگ فائر وال سے اتنے ڈرے ہوئے کہ ان سے اب ٹویٹ بھی نہیں ہو رہے اور شیر رشید کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ اس کا خاصہ مزاک کوڑ ہے آہ انہوں نے اس ٹویٹ پر وہ کچھ لکھنا چاہتے تھے لیکن پتہ نہیں انہوں نے خوف کے بارے نہیں لکھا یا شاید وہ اپنے حواس میں نہیں تھے انہوں نے کوڈ ڈال دیا اب یہ کس چیز کا کوڈ ہے بینک کوڈ ہے مافی کا کوڈ ہے یا کسی کو پیغام ہے آہ یہ بارے انہوں نے خود شیئر کیا ہے اور لوگ نیچے جو تفسریں کر رہے ہیں آہ وہ بڑے دلچسپ ہے کیونکہ پھر لوگ تو کسی کو نہیں چھوٹتے ہیں ٹرولنگ کرنے والے تو پھر کرتے ہیں آہ وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب جو ہے وہ آہ ڈر گئے ہیں اور آہ وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ اشاروں کر رہے ہوں میں کرنے کوشش کر رہے ہیں یا پھر انہوں نے یہ یہ اس لیے آہ کیا ہے کہ تاکہ جو فائر وال آہ لگا کے بیٹھے ہیں وہ اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرے تو میرا خیال ہے شیرشید بڑے سمجھدار آدمی ہے تو انہوں نے کوڈ ڈال کے دیکھا ہوگا کہ کیا یہ میرا کوڈ جو ہے وہ ڈی کوڈ ہو سکتا ہے آہ بھزا کوات جو ہے وہ آپ کسی کو غلط انفرومیشن دے کر بھی مس گائیڈ کرتے ہیں اور اس کو اس کے پیچھے لگائے رکھتے ہیں آہ یہ اکثر اخبارات کے اندر جب ہم کام کرتے تو یہ ہوا کرتا تھا تو مجھے لگتا ہے شیرشید نے ایک غلط کوڈ جو ہے وہ ٹویڈ کیا ہے تاکہ آہ وہ جو بیٹھے ہیں وہاں ماخرین آہ ڈی کوڈ کرنے والے وہ اس کو رات بار جو ہے وہ ڈی کوڈ کرتے رہے تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شیخ صاحب کا جو ہے شام شہ بجے کے بعد کیا ہوا کوئی بھی ٹویڈ جو ہے آہ اس کو ڈی کوڈ کرنے کی کوئی ضرور نہیں ہے تو ایک وزیرالہ پنجاب ہیں جن کی پروسی ملک میں تعریف ہو رہی ہے اور ایک ہمارے وزیرالہ کے پی کے ہے آہ کل انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کے پی کے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے یہ بات موسوس کر رہے ہیں جب اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے اور حکومت بھی اعلان کر چکی ہے اور فوج بھی کہہ چکی ہے کہ خیبر پختون خان میں آپریشن نہیں ہوگا تو اب یہ وہاں پہنچ کر بڑھ کے مار رہے ہیں کہ آہ وہ خیبر پختون خان میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے آہ امریکہ کے غلاموں نے پختونوں پر غلط پولیسیاں تھوپی ہے تو آپ پہ نہیں ہے وہ امران خان کو کہہ رہے ہیں کسی اور کو کہہ رہے ہیں آہ کیونکہ امریکہ کے حوالے سے پوری پی ٹی اے کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ اس وقت آہ وہ تمام لوگ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے امران خان کو جیل سے نکالیں تو امریکہ امریکہ کردینی میں آپ پہ امریکہ ہوئی تو جلسے جلوسوں میں امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں اور آہ ویسے ہی امریکہ کے پاؤں پڑے ہو ہے جس طرح یہ اسکری قیادت کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب تک کے لئے طرح آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن وقت لوگ بہت خیال لکھی ہے